اور سپریم کورٹ نے کراچی سرکولر ریلوے کو تین مہمیں آپریشنل کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس نے ریمارک دیئے کہ سندھ حکومت سے کچھ نہیں ہوگا یہ منصوبہ صوبائی حکومت کے حوالے کیا تو لوکل ٹرانسپورٹ جیسا ہاں دھوگا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سرباہی میں ریلوے خسارہ کیس کی سماعت ہوئی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد اور وزیر منصوبہ بندی اسد عمر عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ بزنس پلان میں آپ نے سب کچھ کہہ دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس پر کب اور کیسے عمل ہوگا شیخ رشید نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو کام ستر سال میں نہیں ہوا وہ بارہ دن میں ہو گیا چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ایم ایل ون کے بارے میں پتا چلا کہ ایلیویٹی ٹرین بنا رہے ہیں ریلوے اپنی پانچ جائدہ دے فروغ کر دے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ کراچی کی ایک پراپرٹی سارا کام کر سکتی ہے سپریم کورٹی ایک ماہ میں کراچی سرکولر ریلوے پر آپریشنل سرگرمیاں شروع کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے حکم دیا کہ تین ماہ میں سرکولر ریلوے کو مکمل آپریشنل کر دیا جائے گا وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ ایسا نہیں ہو پائے گا چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہم سو رہے ہیں اور نہ آپ اپنے لوگوں سے ڈلیور کروائیں چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ کراچی سرکولر ریلوے سندھ حکومت کو کیوں دے رہے ہیں اور اسے سی پیکٹ میں کیوں ڈال دیا انہوں نے کہا کہ کراچی سرکولر کا حال بھی کراچی ٹرانسپورٹ جیسا ہو جائے گا وفاقی وزیر اسد عمر نے جواب دیا کہ معاچی صورتحال کی وجہ سے کراچی سرکولر کو سی پیکٹ میں ڈالا گیا چیف جسٹس نے شیخ رشید سے اس تفسار کیا کہ کراچی سرکولر کا فیتہ کب کاٹ رہے ہیں شیخ رشید نے کہا کہ جب آپ حکوم کریں چیف جسٹس نے کہا کہ شیخ صاحب بیچی آپ کے ہاتھ میں ہے